ایک نیا سیگمنٹ جستجو آئیے دیکھتے ہیں شورٹ ڈاکومنٹریز کا ایک سلسلہ جستجو دنیا میں سات ارب اسی کروڑ انسان بستے ہیں جانور پرندے کیڑے مکوڑے اور کھربوں جراسیم بھی جدید دنیا میں وبا کا پھیلنا نہائیت اثران ہے ایک لاکھ سے زائد بین و لقبانی بروازیں ایک ملک سے دوسرے ملک ایک برعظم سے دوسرے برعظم کا سفر صرف چند گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کووڈ نائنٹین چین سے پوری دنیا میں ایک ہفتے کے دوران پھیل گیا لیکن کیا یہ پہلی عالمی وبا ہے؟ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تاریخ میں اس سے بڑی وبائیں انسانیت کو تباہ و برباد کرتی رہی ہیں آئیے تاریخ کا چائزہ لیتے ہیں نمبر ایک پر ہے انفلوینزا یعنی ہسپانوی فلو ہسپانوی فلو کی وبا پچاس سو اسی عیسوی میں سامنے آئی اٹھاروی اور انیسوی صدی تک اس موزی وبا نے چھے یا سات بار دنیا کو نشانہ بنایا تاریخ میں تباہی اور امواد کا کوئی مستند تذکرہ نہیں ملتا انفلوینزا کا سب سے زیادہ مولک وار انیس سو اٹھارہ میں ہوا پہلی عالمی جنگ کے فوری بعد دنیا کی عبادی اس وقت دو عرب تھی انفلوینزا نے ایک سال دنیا میں تباہی مچائے رکھی ایک اندازے کے مطابق پانچ سے دس کروڑ انسانی موزی وبا کا شکار بنے اس وبا نے ہندوستان میں بھی ایک کروڑ انسانوں کی جان لی دس کروڑ ہلاکتوں کی تعداد بھی اتنی موتبن نہیں چونکہ عالمی جنگ کے بائیس یورپ نے امواد کو بڑے پیمانے پر چھپایا دوسرے نمبر پر ہے سیاہ موت یعنی کے دہ بلیک ڈیتھ تیرہ سو چالیس ایسوی چین میں تاؤن کی وبا پھوٹی موزی وبا نے ایک تجارتی کافلے کے ساتھ شہرہ ایرے شم سفر کیا جو منگولیا سے کریمیا جا رہا تھا سات سال بعد یعنی تیرہ سو سیتالیس میں یہ وبا بہرہ روم تک پہنچ چکی تھی مشرق عوستہ یورپ سمیت پوری دنیا میں تاؤن پھیل گیا تاؤن پورے سات سال دنیا میں موت کا رکس کرتا رہا اور اس دوران تین سے سات کروڑ لوگوں کی جان لی یہ انسانی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا جاتا ہے اور اسی باعث اسے بلیک ڈیت یا سیاہ موت کا نام دیا گیا شہر کے شہر اور دہات کے دہات میں لاشیں بکری پڑی تھی جنہیں دفنانے والا کوئی نہیں رہا تھا ایک اندازے کے مطابق سیاہ موت نے دنیا کی تیز فیصد سے زائد آبادی کو ختم کیا زمانہ قدیم میں چھوٹی بستیاں یا شہر سفر دشوار وبا آہستہ آہستہ دنیا کو اپنی قرفت میں لیتی تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا یہ دو عظیم وباؤں کی داستان تھی مگر ابھی تاریخ کا سفر ختم نہیں ہوا چلتے ہیں باقی آٹھ وباؤں کی طرف نمبر دین پر ہے ایڈز جی ہاں ایچ آئی وی جس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں انیس سو اسی میں نمودار ہونے والا خوفناک مرض اب تک ساڑے تین کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے تحقیق کے مطابق یہ مرض انیس سو اسی کی دہائی میں افریقہ کے ملک کانگو میں پھیل چکا تھا مگر ساٹھ سال میں ہونے والے جانی نقصان کے درست آداد و شما ریکارڈ میں موجود نہیں افریقہ سے پھیلنے والا یہ مرض امریکہ، یورپ، آفٹریلیا، ایشیا سمیت پوری دنیا میں پایا جاتا ہے سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ مرض چمپینزی بندر کے جراسیم انسان میں منتقل ہونے کے ذریعے پھیلا ہے ایڈز انسان کے مدافعاتی نظام کو کھوکلا کر دیتا ہے نمبر چار پر ہے جسٹینین تاؤن یعنی جسٹینین پلیگ پات سو بیالس میں پھیلنے والی اس وبا کو جسٹینین تاؤن کہا جاتا ہے شاید دنیا نے اس وقت پہلی بار اس کا سامنا کیا مازنتینی سلطنت اور ملحقہ ساسانی سلطنت کو اس وبا نے رون ڈالا موزی وبا کی لپیٹ میں آ کر لگ بھگ ڈھائی کروڑ انسان زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے وسی علاقے اجڑ گئے شہر برباد ہو گئے تاؤن نے خطے کی ریاستوں کو ایسا نشانہ بنائے کہ کچھر سے بعد یہ ریاستیں وجود ہی کھو بیٹھی پانچوے نمبر پر ہے کوکولیسٹلی اسپین نے پندرہ سو چھتر میں امریکہ پر چڑھائی کی کوکولیسٹلی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مقامی باشندوں میں یورپی جراسین اور امراض کے خلاف قوت مدافعت موجود نہ تھی یا بہت کم تھی تین سال کے دوران بیس سے پچاس لاکھ زندگیاں لکمائے اچل بن گئیں تیس سال بعد یعنی سولہ سو دس گیا اس پاس ایک بار پھر یہ وبا حملہ آور ہوئی تاریخی حوالوں کے مطابق پچاس لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ زندگیاں موزی وبا کی لپیٹ میں آئیں میکسیکو سمیت وستی امریکہ میں پھیلی اس محلک بیماری میں تیز بخار اور جسمانی آزا سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا چھتا نمبر ہے انٹونین تاؤن کا یعنی انٹونین پلیک خوفناک وبا نے ایک سو پیسٹ ایسی میں رومی سلطنت میں تباہی مچا دی تقریباً پندرہ سال موت کا رکس چاری رہا ایک اندازے کے مطابق انٹونین نے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ انسانوں کو موت کی نیت سلا دیا تاریخ کے مطابق یہ حکیم جالندوز کا دور تھا حکیم جالندوز نے اس حوالے سے جو تفصیلات بیان کی اس میں یہ تو واضح نہیں کہ مرس کی اصل نویت کیا تھی مگر طبی ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ چیچک یا خسرہ قسم کی کوئی بیماری تھی ساتھوے نمبر پر ہے ایرانی تاؤن یعنی پرشیان پلیک سترہ سو بہاتر میں ایران میں پھیلنے والے تاؤن نے بیس لاکھ انسانی جانوں کو نکلا ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ تاؤن تیروی صدی میں دنیا بھر میں دبائی مچا چکا ہے ستروی صدی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا سو پورا ایران موزی داؤن کی لپیٹ میں رہا نمبر آٹھ پر ہے گردن توڑ بخار کا یعنی ٹائفونز فیور اس ووا کو نین کی وبا بھی کہا جاتا ہے انیس سو پندرہ میں شروع ہونے والی اس وبا نے تقریباً دس سال کے دوران پندرہ لاکھ افراد کو موت کی نین سلایا اس بیماری میں مریض پر اس قدر شدید نین تاری ہوتی تھی کہ ہلے جلنے سے معذور ہو جاتا اور اسی طرح موت واقع ہو جاتی تھی نو نمبر ہے ایشیائی فلو انیس سو ستاون میں فلو کی ایک قسم چین سے پھیلی اور پھر دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تحقیق کے مطابق ایشیائی فلو کا وائرس بدتخوں سے انسانی جسم میں متقل ہوا دنیا بھر میں تقریباً بیس لاکھ افواد ہوئیں صرف امریکہ میں ایشیائی فلو کے بائی ستر ہزار ہلاکت ریکارڈ کی گئیں دسوے نمبر پر ہیں متفارق وبائیں یعنی ریسنٹ اپیڈیمکس حالیہ دول کی ایسی وبائیں جو محلک تو تھی مگر سائنس کی مدد سے ان پر قابو پا لیا گیا دو ہزار تین میں سارس نے انتیس ممالک کو متاثر کیا اور ایک ہزار جانے لی سوائن فلو دو ہزار نو میں سامنے آیا دنیا بھر میں پانچ سے چھ لاکھ افراد لوگ ماہ اجل بنے دو ہزار چودہ میں افریقہ سے پھیلنے والا ایبولا وائرس نے دہشت پھیلائی دنیا بھر میں گیارہ ہزار انسان زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے اسی طرح امریکہ میں مچھر سے پھیلنے والے زیکہ وائرس پر بھی جلد ہی قابو پا لیا گیا دشمن اگر قوی است نگے باں قوی تر است آج انسانیت کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اس سے پہلے بھی خداون طالع کی مدد سے انسان نے وباؤں کو شکست اس کو بھی شکست دیں گے اپنا بہت خیال رکھئے معصوم ردوی کو اجازت دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم معصوم ردوی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ مستر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکی نئی معلومات آپ تک بربک پہنچیں موسیقی موسیقی